ویسے تو وائیکنگ پر کافی ساری سیریز بن رہی ہیں اور پرسنلی مجھے ہیسٹری چینل کی ٹرائیویس فری ملک کی وائیکنگ سیریز بہت پسند ہے اس سیریز کی مائیکل ہیریسٹ نے کریٹ کیا اور اس کا پہلا سیزن 2013 میں آیا تھا اس میں لگ بگ 6 سیزن ہیں تو سپوائلر کا دھیان رکھتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کی کہانی وائیکنگ ہیسٹری کے گریٹ وارئیر ریگنر لاث بروک لاغر تھا رولو فلوکی کے ہی آس پاس چلتی ہے جہاں ریگنر اور اس کی وائیف لاغر تھا فارمر ہیں لیکن ریگنر کا ڈریم ہے کہ وہ سمودر کو پار کر کے ایسٹ جائے جہاں وہ اچھی لینڈز کو ڈھونڈے جس کی وجہ سے اسے اپنے کنگ کے ساتھ بگاوت کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کا کنگ ایسا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی وائیکنگ سمودر کو پار کر کے ایسٹ کی طرف جائے اور اسے کیتگٹ کے کنگ کی بری قسمت کہہ سکتے ہیں جہاں ریگنر کی اچھی قسمت ریگنر لاث بروگ کیتگٹ کا اب کینگ بن جاتا ہے اور اس کا بھائی رولو فلوکی سب اس کے ساتھ مل کر ایسٹ کی طرف جاتے ہیں اور کیا ملتا ہے ان کو انگلینڈ یہ سب انگلینڈ کو اتنا رچ دیکھ کر اسے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں لیکن وہاں ریگنر کو ایک پریسٹ ملتا ہے اثلسٹین پھر یہ لڑائی دھیرے دھیرے گوڑز تک پہنچ جاتی ہے جہاں وائیکنگ کو اولڈ گوڑز تھور اوڈین فریہ میں بلیو کرتے ہیں وہیں انگلینڈ کے لوگ جیزس کرائسٹ میں بلیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے گوڑز فیک ہیں جس وجہ سے ان میں نفرت اور بڑھ جاتی ہے ان سب کے دوران رولو اپنے بھائیک ریگنر کو کئی بھار دھوکہ دیتا ہے لیکن ریگنر اسے ہر بار معاف کر دیتا ہے ان سب کے دوران ریگنر کو ایز لوگ سے لب ہو جاتا ہے اس کے چار بیٹے ہوتے ہیں اوبے آئیور دھا بون لیز ہی ویسکس اور دوسری طرف ہے اس کی دوسری وائف لاغر تھا ساتھ اس کو ایک بیٹا ہوتا ہے بیون لاؤتھ بروک جو ان سب ہی میں سے سب سے بڑا ہوتا ہے ہمیں اس میں ایموشنل ڈراما بریوٹالٹی اور پولٹکس دکھتی ہے جیسے کی ہر کوئی چاہتا ہے کہ ریگنر کو ہٹا کر وہ کیتگیت کا کینگ بن جائے لیکن میں نے جیسے کہا یہ لڑائی صرف کینگز کی نہیں ہے یہ لڑائی گوڈز کی بھی ہے ایتلس ٹین جو پریسٹ ہے اس سے وائکنگز نفرت کرتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے گوڈز میں بلیو نہیں کرتے تو فلوکی اسے مار دیتا ہے لیکن ایتلس ٹین ریگنر کے بہت قریب ہوتا ہے جس وجہ سے ریگنر اس کی موت کے بعد ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ بورا صدمہ اسے تب لگتا ہے جب وہ اور رولو ایک بڑی آرمی لو جا کر ٹیریس پر اٹیک کرتے ہیں لیکن اس دوران رولو اپنے بھائی ریگنر کو دھوکہ دیتا ہے پھر ریگنر لوٹ کر کہتے کہتے واپس نہیں جاتا وہ گائب ہو جاتا ہے کافی ٹائم تک وہ سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہر برج بچ جاتا ہے کیونکہ اس کی ڈیسٹنی تھی کی اسے ورلڈ کی سب سے بگیسٹ وار کروانی ہے پھر ساری کوششیں کرنے کے بعد انگلینڈ کے لوگ ویسے بھی ریگنر سے نفرت کرتے تھے تو وہاں کا کینگ ریگنر کو مروا دیتا ہے پھر کیا اپنے کینگ ریگنر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے وائیکنگز کی ایک بہت بڑی سینہ تیار ہوتی ہے جو انگلینڈ جا کر بدلہ لیتی ہے اب ریگنر کے نا ہونے کی وجہ سے لاغر تھا اس کی سیکنڈ وائف ایش لیک کو مار کر کیتگیت کی کوئنگ بن جاتی ہے اس کے بعد ایش لیک کے بیٹے اوبے آئیور ہیویسکس لاغر تھا کو مار دیتے ہیں اور کیتگیت کا راجہ آئیور بن جاتا ہے سیزن 5-6 ان کی آپسی لڑائی پر ہی بنا ہوا ہے اس کے بعد بیون آئیور کو ہرا کر کیتگیت کا کیم بن جاتا ہے اور آئیور جان بچا کر رشیہ کی طرف بھاگ جاتا ہے کے بعد آئیور رشیہ کے کینگ سے سپورٹ لے کر واپس کیتگیت آتا ہے اور بیون کو ہرا دیتا ہے جس میں بیون مارا جاتا ہے لیکن کیتگیت کے لوگوں کے مند سے آئیور کا خوف مٹ چکا تھا کوئی بھی آئیور سے ڈرتا نہیں تھا جس کی وجہ سے آئیور بلکل بے بس ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی اپنے باپ کی طرح ایک بڑی سینہ کھڑی کر کے انگلینڈ کی طرف جاتا ہے جہاں وہ ایک بہت بڑی وار کرتے ہیں اور اسی کے بیچ آئیور کی موت ہو جاتی ہے یہ سیریز بہت زیادہ ہی انٹرسٹنگ ہے یہ بلکل انسپیکٹڈ ہے یہ سیریز اپنے کیریکٹر کے ساتھ اپنی سیچویشن کے ساتھ کہیں بھی مزاق نہیں کرتی مجھے تو یہ سیریز بہت اچھی لگی اور میں آپ سبھی کو بھی ریکمنٹ کروں گا اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمیٹ میں ضرور بتائیے گا